اسلام علیکم ویلکم بیک کافی دنوں بعد آج کی ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا آج اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنے پیرنٹس کو یوں کہ بلا سکتے ہیں یا نہیں ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہاں بلائیں وہ ان کو وزٹ کریں ان کو دیکھیں ان سے ملیں ٹھیک ہے تو اب اس کا پروسیجر کیا ہے اور کیا یہ پوسیبل بھی ہے کہ نہیں پوسیبل تو سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہاں بالکل یہ بات یہ چیز پوسیبل ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں اب میجورٹی آف سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ انہیں گریجویشن سیرمینی پر بلاتے ہیں تو گریجویشن سیرمینی پر بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب وہ کیسے جب گریجویشن سیرمینی قریب آنے لگتی ہے تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ میل کر لیتا ہے اپنے یونیورسٹی کے ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹ کو ٹھیک ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو اپنے گریجویشن سیرمینی پر بلانے چاہ رہا ہوں تو آپ مجھے کائنڈلی مجھے لیٹر دے ٹھیک ہے تو وہ یونیورسٹی ایک سپیسیپک لیٹر دیتی ہے وہ پیرنٹس کے لیے کہ وہ امبیسی میں اسے یوز کر سکے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے سٹوڈنٹ کو ایک پراپر کور لیٹر اور پوری ایکسپلینیشن ان کو دینی ہوتی ہے کہ کیوں میں بلانا چاہتا ہوں اور لازمی بات ہے یونیورسٹی والے بھی یہ چیز سمجھتے ہیں اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ والدین اور مطلب بیٹے یا بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتی ہے تو وہ اتنا مطلب وہ نہیں کرتی وہ آپ کو لیٹر دے دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ لیٹر کہا پر کام آتا ہے جب آپ کے پیرنٹس اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزے کے لیے وہ نارمل ویزٹ ویزہ ہی اپلائی کریں گے اس کے لیے کوئی سپیسپک ویزہ نہیں ہوتا وہ ویزٹ ویزہ ہی اپلائی کریں گے لیکن اس ویزٹ ویزے میں یہ ڈاکومنٹ جو یونیورسٹی نے دی ہوتی ہے تو وہ ڈاکومنٹ ایز ای سپورٹ مطلب یوز کر لیتے ہیں تو اس کی true embassy کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے مزید کیا ڈاکومنٹس چاہیے ایک تو یہ لیٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ لیٹر تو مطلب آپ کے پیرنٹس کا کیسٹ رانگ کرنے کے لیے ہو گیا اس کے علاوہ ان کی bank statement چاہیے ہوتی ہے six months کی اب bank statement کوئی سپیسپک ایماؤنٹ نہیں ہے کہ اتنی ہی ہونی چاہیے بس آپ جتنے مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اتنے ویادہ ہے اتنے کافی ہے تو اتنے use کر لے ٹھیک ہے اب وہ دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں بارہ لاکھ پندرہ لاکھ جتنے آپ کی مطلب ایفورڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ رکوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس چیز کے لیے اتنے پیسے چاہیے یہ ہو گیا bank statement ہو گیا وہ والے لیٹر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کو ایک document چاہیے for example اگر کسی کا گھر ہے تو اپنے گھر کے کا غزات جمع کریں یا زمینے ہیں تو زمینوں کے اب اس کا reason کیا ہے وہ کیوں جمع کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کو proof کرنا ہوتا ہے کہ میں مطلب ہم لوگوں کا اپنی country میں یہ چیزیں ہیں ہم واپس آئیں گے اس طرح نہیں یہ کہ ہمارا بیٹا ادھر ہے تو ہم بھی جا کر ادھر رہ لیں گے مطلب کہ permanentie ادھر کے ہو جائیں گے تو ان کو صرف یہ یہ اس سے یہ proof ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو یہ چیز بھی لوگ use کرتے ہیں is a supporting document ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کا ایڈرس بھی use کرتے ہیں تو اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ وہاں پر جائیں گے تو رہیں گے کہاں پر تو یہ بھی ایک مطلب important چیز ہے نا تو اب اگر آپ single room میں رہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں کا ایڈرس نہ ڈالیں اس کا ایک reason ہے کیونکہ آپ جب single room میں رہیں گے تو پھر وہ سوچیں گے آپ یہ نہیں بتا سکتے ان کے کہ میں single room میں رہتا ہوں اور یہ میرے پاس آئیں گے تو رہیں گے اس سے چاہے کہ آپ کو proper recommendation book کر لے booking.com سے ٹھیک ہے وہ free میں مطلب book ہو جاتی ہے free cancellation بھی ہے کوئی اس کے charges نہیں ہوتے آپ کسی بھی time اس کو cancel کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا اس سے کہ آپ کا case مضبوط ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ مطلب آپ اپنے بھائی کو بلا سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کا بھی answer یہ ہے کہ ہاں آپ بلا سکتے ہیں آپ university سے تو آپ later لے لیں گے کہ مطلب میں parents کو یا بھائی کو بلاؤں گا اب depend کرتا ہے پھر embassive ہے کہ وہ ان کو visa دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو اس چیز میں تو آپ ان کو force کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ پھر ان کے مرضی پر depend کرتا ہے لیکن ماں باپ کو زیادہ مطلب مل سکتا ہے ماں باپ کو زیادہ ملتا ہے visa بھائیوں کا مطلب reject بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھائیوں کے رشتے کو اتنا strong نہیں مانتے لیکن خیر وہ تو کو الگ بات ہے یہ چیزیں ہو گئی اس کے علاوہ اس کا processing time کیا ہے تو processing time بھی اس کا کوئی normally تو visit visa کا تقریبا 14 days ہے لیکن اب processing time اس چیز کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بالکل مطلب انیورسٹ embassy کے mood پر defend کرتا ہے اب ایک student نے اپنے parents کو بلایا تھا تو ان کے parents کو visa تقریباً اس کے graduation ceremony کے پینتائلیس دن بعد ملا پینتائلیس دن بعد مطلب کہ اس کی graduation ceremony بھی ہو گئی اس کو مہینہ نہیں ڈیر مہینہ بھی گزر گیا اس کے بعد کہی جا کہ ان کو visa مل گیا لیکن مل گیا visa ٹھیک ہے تو اور کچھ مطلب یہ rare cases میں ہوتا ہے باقی مطلب پہلے ہی visa issue ہو جاتا ہے اگر آپ proper time بیچ میں رکھ لیتے ہیں graduation ceremony سے کم از کم مہینہ پہلے یا اس طرح کچھ apply کر لیتے ہیں تو پھر hopefully انشاءاللہ کہ وہ graduation ceremony تک ان کا visa آگیا ہوگا تو بس یہی تا آج کا topic یہی تھی آج کی ویڈیو یہی آج آپ کو بتانا تھا کہ کیا آپ اپنے parents کو بلا سکتے ہیں یا نہیں تو بس ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ اللہ پاوان advance کے مخترم بارک شاہ دہیں بارک شاہ